اسلام علیکم میرا نام محمد حسنین ہے میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں میں کلاسٹ فور میں پڑھتا ہوں میں تقریباً چال سال سے میڈیا میں کام کر رہا ہوں پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور اسی طرح اور بہت سی قسموں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور میں ان سب کے اندر انوالفڈ ہوں آج میں آپ کو اپنی ہسٹری کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے لائف کے بارے میں میں نے جو مشکلات سہن کی ہیں اور جو میری سیکریفائسز تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج ایک ایسا دن ہے میری لئے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو میری فیلنگز تھی اور ایموشنز تھے وہ صرف اس سے نہیں آپ سیکھ سکتے کہ آپ میرے جس طرح اپنے بچوں کو یہ ویڈیو دکھائیں اور انہیں کہیں اس کی طرح بنیں اس کے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی ہے ماں باپ کی اس کے پیچھے ایک سیکریفائس ہوتا ہے بچوں کا جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا میں تین سال کا تھا جب میرا فرس پروگرام ہوا تھا اور وہ ایک ایسا پروگرام تھا وچھ وز ان خیبر ٹی وی آئی گیس زمونگ لاؤنج اس کا نام تھا زمونگ لاؤنج اور فرس ٹائم فور دی فرس ٹائم جیسی میں اس کے اندر گیا میرا ایک نیا ایکسپیرینس آیا وہ رمضان کے دن تھے اور اس دن پر ایک بچہ مسنگ تھا انہیں ایک بچہ چاہیئے تھا کیونکہ انہیں مل نہیں رہا تھا پروگرام کے لئے سوٹیبل بچہ جو کہ بات کر سکے اور انہوں نے میری ماں وہاں پر کام کرتی تھی تو انہوں نے میری ماں کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو اینی ٹائم گھاڑی بیچ کر بلا سکتے ہیں اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اسے پروگرام میں بتا کر اس سے کچھ باتیں نکالیں یا اسے کچھ بولنے پر لے کر آئیں تاکہ وہ بولیں تاکہ یہ پروگرام تھوڑا سا اچھا ہو کیونکہ میں پہلے سے وہاں پر جاتا تھا انہوں نے بلیو تھا میرے اندر کیونکہ میں بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اور سیکنڈلی میرا انفارمیشن میرا سائنس ٹکنالوجی ہسٹری ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا میں گیا اور تھری ہارز کا پورا ایک پروگرام جس کے اندر چار سے پانچ بچے تھے جن کے اندر سارے دس سے لے کر نائن ایئرز تک کے بچے تھے اور کچھ اس سے بھی بڑے تھے لیکن وہ اتنے کمپیٹن نہیں تھے تاکہ وہ بات کر سکے لیکن میں نے اپنی لیول بیسٹ کوشش کی اور انہیں یہ بہت زیادہ پسند آیا وہاں کے جو سی او لیکن جو اس پروگرام کے ڈیریکٹر تھے جو اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے انہوں نے میری ماں کو کہا کہ یہ بچہ بہت زیادہ سمارٹ ہے اب اس کے لئے کوئی پیج بنائیں یوٹیوب چینل بنائیں اس ٹائم کے اندر اتنی زیادہ چیزیں جو ہے بلیک نہیں آئی تھی آج کل ہر ایک آدمی کا اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہے اس ٹائم میں اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا میری ماں سوچ رہی تھی کہ چلو بس کوئی چیز ہوگی کچھ ہوگا اوکی بھی سیڈ چلو ٹھیک ہے آفٹر دیت سیکنڈ ٹائم کو پھر میں خیبر ٹی وی کے ساتھ ہی نیا بیک کسیں جو کہ پانچھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے تھے سائے بڑے بچے تھے اور میں وہاں پر بیٹھتا اور باتیں کرتا اور اس کے اندر i was totally like working for free اور میں وہاں پر ٹی وی میں آتنا شروع ہوا that was the start of my journey یہ تھی starting اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا یا بے کسی سے میں تھوڑا سا pause لے کر میں گیا ایک ایسی جگہ جہاں پر جس کو کہتے ہیں خیبر پختنخواہ ریڈیو وہاں پر میں گیا they called us کہ اس بچے کے لئے ہم لوگ ایک پروگرام بناتے ہیں i said ok اور اس کے بعد ہم لوگ ایک اپنا پروگرام تھا جس کا نام تھا the super kid محمد حسنین جو کہ میرے اور میری کو ہوسٹ کے حساب سے تھا میرے کو ہوسٹ i was a bit small کیونکہ میں پینل پر زیادہ نہیں سمجھتا تھا so the problem with me was that i could not understand how to work with panel تو وہ پینل میرے جو ہے وہ کام کرتی تھی اور میں جو ہے باتیں کرتا تھا وہ مجھے میرے ساتھ involvement تھوڑی تھوڑی کرتی تھی so that was going so much well اب مشکلات کا ٹائم شروع ہوا this was not hard اب مشکلات کا ٹائم شروع ہوا مشکل شروع ہوئی اس وقت سے کہ جب میری پروڈیوسر چینج ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ جہاں وہ تھوڑا تھوڑا سا چینج ہوا اب میرے جتنے بھی کلیکس ہیں میرے جتنے بھی آگے کے لوگ ہیں تو میرا پروگرام بہت زیادہ ٹاپ پر چل رہا تھا بہت اچھا چل رہا تھا کیونکہ ایک کٹ جو بات کرتا ہے تو اس میں اور جب ایک بڑا آدمی یا جب ایک 30 years کا آدمی بات کرتا ہے اور دونوں کی باتیں ایک ہی ہوتی ہیں اب میں گریک ہیسٹری یا ایجپشن ہیسٹری کی بات کروں وہی بات جو ہے وہاں پر کوئی 30 years کا آدمی کرے گا تو اس کے اندر اثر نہیں پڑے گا میری باتوں پر اثر پڑے گا کیونکہ میں بچہ ہوں تو وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا لوگ پسند کے ساتھ ساتھ حسد بھی کرنا شروع ہوئے for the first time کچھ لوگ آنے شروع ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں بھی پروگرام چاہیے تو جب وہ پوچھتے کہ ڈگری آپ کے پاس کہاں سے ہے آپ نے knowledge کہاں سے لیا ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کیوں آپ کے پاس جو بچہ ہے اس کے پاس تو نہ ڈگری ہیں نہ knowledge ہیں اور still you are having those اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی میری پروگرام کی وجہ سے وہاں کے میری پروڈیوسر اور secondly پروڈیوسر یہ بھی تھی کہ بہت سی پروڈیوسرز مجھ سے حسد کرتے تھے میری اپنی پروڈیوسر آخر میں میرا پروگرام بغیر کسی ریزن کینسل بھی نہیں کیا پاسپونڈ بھی نہیں کیا بس سٹاپ کر دیا for a time سٹاپ یہ بھی نہیں کہا کہ بند ہو گیا آپ کا پروگرام یہ بھی نہیں کہا کہ آج کے لئے پاسپونڈ ہو گیا یا ایک سائل کے لئے یہ پاسپونڈ اور دوسرے سائل اور تھری ایرز ہو چکے ہیں میرے اس پروگرام کے اور پر 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 پروگرام کے پر پورس پڈیوسر میں نے جانت پرسی سے بہت سوڈیوسر میں نے اپنی سروڈیوسر دی اس کے بات اسکے بات آؤس نوٹ دیا کیونکہ اوہوں نے سٹاپ کیا اس کے بات میں نے اپنی ہرڈلز فیس کی میں اسلام آباد کو دیفرنٹ بہت ہی مشکلوں کے ساتھ بھی گیا ہوں میرے فادر اپنی گاڑی ہے ہم لوگ جا سکتے ہیں پرٹ میرے فادر اپنی گاڑی ہے بیزنس ٹائپ پرسین کیونکہ ان کا اپنا فارما کا کام بھی وہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈاکٹر بھی کرتے ہیں تو اس لئے وہ جو ہے زیادہ ٹائم بیزی ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے تو اسی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے گاڑی ہمیں پاس نہیں ہوتی کیونکہ وہ باہر ہوتے تھے کبھی اپٹ آباد کبھی کشمیر کبھی کدھر کبھی کدھر تو یہ پروبلمز ہوتی تھی میں راشتے پر جو ہے غریبوں کی طرح بھی چلا ہوں امیروں کی طرح بھی چلا ہوں میں اپنی گاڑی کے اندر ایک امیر والی وہ رچ فیلنگ بھی مجھے آئی ہے اور پیدل پیدل چل کر وہ ایک غریب کی فیلنگ کو سمجھنا بھی میں نے سمجھا ہے میں نے سب کچھ دیکھا ہے یہ نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اوپر اپنے ماں باپ نے بہت پیسہ لگایا ہے اس کی اوپر بہت پیسہ لگایا ہے اس کی اوپر انہوں نے اس کو پیسے کی وجہ سے آگے پروموٹ کیا ہے نو ایٹ اس فالس ایٹ اس نوٹ ٹھوٹ کیونکہ ٹھوٹ ایس آلویس ٹھوٹ اور جن لوگوں نے مجھے راستوں پر دیکھا ہے انہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو میں نے اپنی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے آج جو میں اتنے زیادہ پروگرام کر رہا ہوں اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہوں تو اس کے وجہ سے شروع میں پرابلم یہ تھی میں ڈیفرنٹ ایونس میں جاتا تھا سپیچس کرتا تھا وہ لوگ انسپائر ہوتے تھے میں نشتر ہال میں بھی میں نے بہت سائی سپیچس کیا ہے پی سی ہوتیل میں بھی میں نے بہت کام کیا ہے اس کے علاوہ ان سب میں میں نے کام کیا اس کے بعد میرا لکب مجھے پانچ دو تین لکب مل گئے موٹیویشنل سپیکر اور ریڈیو آر جے ریڈیو آر جے اس وقت سے مجھے ملا تھا جس وقت میں نے ریڈیو شروع کیا and that was so fantastic وہ fabulous تھا وہ ایک 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 so much good تھا but still I can not do that program again so ریڈیو and موٹیویشنل سپیکر تو میں موٹیویشنل سپیکر تھا میں ڈیفرنٹ سکولز کو جاتا تھا جب میں جاتا تھا بچے انسپائر ہوتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی اس کی طرح بنیں لیکن ہمیشہ سے میری ایک ہی بات تھی یہ اکیلے نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے ماں باپ کی ہرڈلز بھی ہوتے ہیں اور سیکریفائس دینا ہوتا ہے سیکریفائس آپ کی سول کا سیکریفائس آپ اس کی سول کی بات کو آپ سول کا کیر بھی کرتے ہیں لیکن اس سے کام لیتے ہیں ہم لوگ اپنی سول سے انٹرٹینمنٹ ہم لوگ اپنی سول سے فن کریائٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنی روح کی مدد سے صرف دنیاوی چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں وہ ہٹلز ہم لوگ دنیا میں نہیں کرتے سول کا سیکریفائس اس کے علاوہ ہرٹ ہرٹ کی کبھی نہیں مانے کیونکہ دل کہے گا کہ یہ تو بہت ٹاف کام ہے چھوڑ دیتے ہیں نو کبھی نہ مانے برین کا سیکریفائیس آپ جو نہیں کر سکتے آپ کا برین کہے گا کہ نہیں کر سکتے ہو لیکن آپ کریں گے this is a sacrifice of brain and a sacrifice of your age آپ اپنی age کا سیکریفائیس دیتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس age میں you need to play marbles آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیفرنٹ بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ کھیل کھیلیں but i say no کیونکہ میں نے جو سیکریفائیس دیا ہے اس سیکریفائیس کے بدلے میں بھی میں وہ پا کر ہی رہوں گا کیونکہ 99% اگر میری جرنی پوری ہے میں اس 1% کے اوپر ہارڈ نہیں مانوں گا اگر 50% ہے باقی کا 50 میں کر لوں گا اگر یہ 50 میں نے اچیف کر لیا تو باقی کا 50 بھی میں اچیف کر لوں گا i was working hard پھر میں حیات آباد میں ریڈیو تہزیب کے ساتھ 1 hour جانا پھر 1 hour کا پروگرام پھر 1 hour میں واپس آنا یہ میرے پروگرام تھے اس کے بعد ایڈ ہارڈ ورک پھر اس کے بعد میں نے شروع کیا ریڈیو پاکستان اور اس وقت میں الحمدللہ ریڈیو پاکستان اور ریڈیو تہزیب کے ساتھ کام کر رہا ہوں پھر میں نے سلولی سلولی ٹی وی کی طرف بھی آنا شروع کیا لگ بگ ایسا پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل ہے نہیں جس نے میرے اوپر کوئی ڈوکیمنٹری نہ بنائی ہو یا مجھے انوائیٹ نہیں کیا کسی شو میں ہم ٹی وی اس کے علاوہ ہم ٹی وی جیو ٹی وی اس کے علاوہ ہر ایک نیوز چینل نوانیز لیفت ہر ایک نے میرے اوپر دفرنٹ پروگرام دفرنٹ چیزیں بنائے ہیں سو او ستارٹڈ ورکنگ ان پشاو وید خیبر ٹی وی ایڈیو 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 ستیج فور می کیونکہ مین پرسنلی پوشتوں مین اس وقت مین بہت اچھا تھا جکہ نوانیز ایم فوکسیگ بہت اچھا تھا نوانیز انگلیش ایڈیو ایڈیو بہت اچھی تیز عسید مین ریعہ اچھی تھی تیز عسید سا ایسی فوکسیگ وید خیبر ٹی وی ایم وی وید خیبر ٹی وی ساتھ ساتھ PTV کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں Urdu PTV National PTV Home ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں PTV Home کے اندر میں Islamabad branch Peshawar branch ان دونوں کو گیا ہوں اس کے علاوہ I've went everywhere this was my history and right now I'm totally working with four things which is Khabar TV PTV and ABT Khabar PTV and Radio Tahdeeb Radio Pakistan ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں Radio Pakistan میں میرا باتور اور شاہین کے نام سے ایک پروگرام ہے جو کہ میرا ہے and personally because of some issues of COVID-19 کیونکہ جسی طرح like انہوں نے مجھے anchoring دی so because of COVID-19 میں اسے پرسو نہیں کر پایا لیکن جیسی COVID-19 کی problem ختم ہوتی ہے I will come back and I will do it یہ تھی حسنین کی history اور یہ کوئی بچہ ہرے بچہ نہیں کر سکتا without the sacrifice of their mother and father without the sacrifice of their age of their heart and brain they cannot do it اور آپ نے اپنا sacrifice دینا ہے are you ready for that this is me محمد حسنین اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ